نمشکار آپ سب کا میرا جوٹوپ چینل پامیسوی ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک بفتی جن کی عمر جو ہے بیالیس سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشیشن کریں گے کوئی کوششن نہیں ہے ایک ہی کوششن ہے ایک ہی کوششن ہے ایک چل میں ان کی میسس کا ہاتھ آیا نہیں تھا ٹھیک ایک ایک فوٹو دی تھی انہوں نے ایک اپنی دی دی ایک اپنی میسس کی دی دی سمجھتے رہنا اور دوسری فوٹوگراف دی نہیں انہوں نے سوچا بھئی کیا ہے ایک چیز تو پوچھنا ہے جندگی تو صاف ستری بڑیا چل رہی ہے ویدیشوں میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس اپنا سب کچھ ہے لگزری لائف ہے بس اب ابھی ایک نا وائف نے ایک بزنس شروع کرنا ہے تو وہ ڈائمنڈ کا بزنس ہے تو ویسے ہی دکھا دیتے ہیں اس میں کیا ہے بس دکھانا تھا تو دکھا دیا ہمیں تو کوئی اور مطلب نہیں ہے جندگی تو بہت مجھے میں ہیں تو یہ ہاتھ جو ہے یہ ویدیش کیوں کہہ رہا ہوں یہ تو ویدیش ان کے لیے ان کے لیے ویدیش جیسے دلی نویڈا دلی گڑگاؤں ویدیش ایسا ہے ان کے لیے ویدیش ایسا ہے ان کے لیے ان کی پتنی کے لیے یہ ایسا ہے اب یہ ہاتھ ہے یہ اتنا گندہ ہاتھ دے رکھائے لیکن ان کا ایک ہی کوششن ہے سر میری عمر بیالیس سال ہے میری بی بی کے عمر چوالیس سال ہے بس آپ بتا دو اگر میری بی بی کا ہاتھ نہیں ہے تو آپ تو بتائی دیتے ہو تو بتائی دو پھر میں نے کہا پھر میں کہتے ہیں ایک ہی کوششن بتا نا بس اور کوئی مجھے آگے جاننے کی ضرورت نہیں یہ بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا اور ایک میں نے ابھی بزنس اور شروع کرا ہے ویسے میں نوکری کر رہا ہوں میں بہت ٹاپ لیول پر میری نوکری ہے سو انڈ سو مانی ہوئی کمپنی اس میں ٹاپ لیول پر ہوں اور لاکھوں روپیہ کماتا ہوں اور باقی بس یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤں میں نے بھی بزنس شروع کرا ہے میری پتنی میں بھی کرنا چاہتی ہے وہ ڈائمنڈ کا کرنا چاہتی ہے میں ایک کیفے کھولنا چاہتا ہوں تو وہ کرے چلے گا نہیں چلے گا باقی آپ مجھے بتا دیجئے یہی بس مجھے پوچھنا ہے یہی پوچھنا ہے ایسے بھی لوگ آتے ہیں کیا بتاؤں اس میں لیکن پیچھے کا بتانا جروری ہے نا بھئی پیچھے کا بتانا تو جروری ہے اور وشواس کیسے آئے گا کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں کیا کہا رہا ہوں نہیں بشواس کیسے آئے گا چلے وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھو فٹا فٹ چیزوں کو بتاتے ہیں دو ریکھا ٹارن کر رہی ہیں نا چوبیس سال چوبیس سال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں گے چوبیس سال پر دوسری سٹیٹ پر اور یہاں پر آپ ودیش کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہو ستائیس سے اٹھائیس سال پر فٹ ٹارن کی ریکھا ہے ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ اب ایک بات بتاؤ یہ جو آپ کو سائن دکھ رہا ہے نا یہ یہ سائن دکھا ہے یہ بہت بڑی پروپٹی ہے یہ بہت بڑی پروپٹی ہے تیس سے اکتیس سال لون لے کر پروپٹی جو پہلی والی پروپٹی ہے وہ بیس دینا اکتیس سے باتتیس سال کے بیچ میں یہ بہت بڑی پروپٹی اب آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ بہت بڑی پروپٹی میں بول رہا ہوں تو یہ ایک ایسی جگہ پر انہوں نے فلیٹ لیا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو اور دیکھو اب ابھی جادو دکھاؤں گا ان کے ہاتھ پہ ساری چیزوں کا کیا کیا چلتا ہے اچھا اب ایک بات بتاؤ دھیان سے دیکھنا ہاں کیا آپ کو یہاں پر ایک پروپٹی کا نشان نہیں دیکھ رہا یہ یہ پروپٹی کا نشان نہیں دیکھ رہا تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں یہاں پر بھی پروپٹی کیسے ریلیٹرڈ کوئی پلوٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اچھا سر ایک بات بتاؤ چھٹکو سا تو یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ چھٹکو سا دیکھ رہا ہے اور یہ بیماری کی ریکھا ہے ہاں سر سیتیس سے اٹیس میں ایک پلوٹ بیچاتا یہ سیتیس میں اس والی ریکھا پر اور اس کے پیچھے یہ جو آئیز لینڈ آیا اور یہ ٹرینگل بنایا ہے نا ناکری چینج کری تھی سیتیس اور اٹیس میں ناکری چینج کری تھی کیونکہ یہ سائن جو بنا ہوا ہے یہ وہ ہے سیتیس اٹیس میں ہاں ہاں ناکری چینج کری تھی یہاں پر اچھی ناکری ملی تھی بہت بڑیہ ملی تھی یہ دیکھو کتنا سا چھوٹا سا سائن تھا یہ پلوٹ بیچا تھا یہ چھٹکو سا پلوٹ ہے لوگ لے لیتے ہیں نا ہمچل میں کہیں پر وہ نالی مل رہی ہے ارے ایک لاکھ روپے کی وہ پوری کی پوری جگہ مل رہی ہے کھری دو کھری دو کھری دو کھری دو تو لوگ ایسی ایسی پرپٹی کے دیکھو حال دیکھو کیا ہے پھر وہ نہیں نہیں دام کم نہیں ہے بھیج دو تو یعنی یہاں پر یہ چیزیں یہ ہیلتھ پرابلم ہیں یہ ہیلتھ پرابلم ہیں اب دیکھو اس جگہ پر اور ان جگہ پر ہیلتھ پرابلم آ رہی ہے تو یہ فیملی میمبر ہو گئے اور یہ خود ہو گئے تو یعنی ان جگہوں پر یہ خود اور ان کے فیملی میمبر بیمار پڑھیں گے اب یہ دیکھو کرونا کا کوئی جو سائن دکھ رہے ہیں کیا آپ کو یہاں تک کوئی کرونا کے سائن دکھ رہے ہیں یہ آئیز لینڈ ہی دکھ رہا ہے نا تو یعنی ابھی ستمبر تک کوئی نہ کوئی بیالیس سال تک بیمار بھی رہے گا اس سے پہلے بھی کوئی بیمار ہوا ہوگا اب اسی سال کے بیچ بیچ میں جرہ آپ ایک دھیان سے ایک سائن ہے وہ بڑا آدھا سائن بنا ہوا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ سائن جو ہے یہ ایک پروپٹی ہے یہ ایک پروپٹی میں نے کہا یہ پروپٹی لیتی چالیس سے اکتالیس سال بہت بڑی پروپٹی لیتی اب یہ آدھا سائن بنا ہوا ہے یہ آدھا دکھ رہا ہے راہو کے پروپاب پر آدھا دکھ رہا ہے یہ دکھو یہ یہ دکھ رہا ہے یہ تھوڑی سی دکھت آنا آدھا یہ یہ کیا ان کے کیا مطلب میں نے کہا کوئی پروپٹی لی کوئی کنسٹرکشن کریا اور اسے دے دینا سر میں نے رینٹ پر دی ایک سکول بنایا بہت بڑا سکول بنایا ایک بات بتاؤ یہ دو ریکھا آ رہی ہیں یہاں پر آپ لوگ اپنا بزنس یہ ہی تو کروانا چاہ رہے ہو یہ دو جنے ہیں نا یہ ہاں میں میری بی بی جو ہے وہ ڈائمنڈ کا کرنا چاہ رہی ہے اور میں ایک کیفے کھولنا چاہ رہا ہوں کھولو کھولو گئے یہ چلے گا چل سکتا ہے اس چگہ پر دکھت آئے گی یہ دکھت آپ کی آپ کے سسرال پکشتے بھی آئے گی تو یہاں پر آپ کا چلے گا یہ کوششن کے لیے آپ نے دیا تھا تو کیا کہوں نہیں چلے گا آپ پیسہ لگاؤ گے آپ کی پتنی لگائے گی نہیں چلے گا نہیں چلے گا کیفے لے لو یا کیفے کی چین سٹور کھول لو چاہے دو کروڑ لگا لو یا بیس کروڑ لگا لو سب ستیانہ سے ڈائمنڈ کا چاہے آپ ٹریڈنگ کر لو یا کچھ کر لو تو اسے بھرا رہے گا ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ ودیش اس سمیے پر ودیش بھی چلے جاؤ گے یاری نقصان ہوگا اپنے آپ کو انجائیمنٹ کے لیے پچا دیا اچھا 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 اس سمیے پر بھی ودیش جاؤں گا میں ہاں اس سمیے پر بھی ودیش جاؤں گا اس سمیے پر بھی ودیش جاؤں گا یعنی پینتالیس میں بھی چھالیس سنتالیس میں بھی سر اس کے بعد یہ سمیے پر کیا ہے یہ سمیے پر یہاں ارے بابرے یہاں پر بیماری بھی آئے گی سنتالیس میں سر آپ آگے کیوں بتا رہے ہو میں تو بس اتنا ہی پوچھا تھا آپ سے تو آپ نے ایک پوشن پوچھا اور میں بولتا رہ بولتا رہ آپ نے کہا نہیں نہیں ایک ہی چاہیے ایک ہی چاہیے ابھی ایک اور لڑکا دیکھو میں آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا آپ کے پاس پیسہ ہے دکھ رہا ہے ایک لڑکا میرے سے کہتا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری کے لیے سر پوچھنا ہے ایک ہی کوششن ہے میں نے کہا اچھا جی پتہ لگ جاتا ہے آپ کا ہاتھ دیکھ کر اس نے بھی ہاتھ بھیج دیا پہلے میں نے کہا پہلے پڑھ لو پیمنٹ دینی پڑے گی آپ کو تو اس کا کال آیا کہ سر ایسا ہے میں نے کہا پہلے فوٹو دیکھ لینا آپ کی فوٹو ٹھیک نہیں آئی میں تو آئی فون ٹویل سے دے دوں گا آپ کو فوٹو آپ بس میرے کو ایک کوشش میں نے کہا ریکوارڈنگ سنی اس میں کیا کیا لکھاتا ساری چیزیں سنی چیزیں لکھی ہوئی تھی پڑھی ایک ہی پوچھنا ہے سرکاری نوکری کا پوچھنا ہے اور فیس کم کر دو میں نے کہا آئی فون ٹویل پرو ہے آپ کے پاس آئی فون ٹویل پرو ہے اور آپ کہہ رہا نہیں نہیں وہ میرے پاس پیسے ہیں وہ تو کہیں سے ارینجمنٹ کر کے آپ کو اس سے دوں گا میں نے کہا فون رکھو جب پیسے ہو تب سے بات کرنا برنا مت کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں میں نے ایک کوششن کے لیے تو آپ سو دو سو روپے لے لو نا مجھ سے تو ہر طریقے کا آپ کو ہزار روپے کے لیے کوئی دو ہزار کے لیے تین ہزار کے لیے چار ہزار کے لیے لوگ چار چار ہزار روپے خرچ کرتے ہیں مشلی والے انکل لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں کوئی دو ہزار پر لیتا ہے کوئی کچھ لیتا ہے لیکن یہاں فیس تو رہے گی چاہے وہ کئی گریب آدمی ہو امیر آدمی ہو جب سے چینل شروع ہے ایک ہی فیس ہے کوئی بڑا ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر کیول آپ نے ایک ہی کہا تو میں ایک ہی کوششن میں بولتا رہا اور کروں نہیں مجھے اور چاہیے ہی نہیں کیونکہ ایکچون میں آپ کو نہیں چاہیے پر لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کی 51 سال پر آپ ایک اپنی نوکری چھوڑو گے اور اپنا بزنس شروع کرو گے ٹھیک ہے بزنس شروع کرو گے یہ جو لائن نیچے آئی ہے آپ نے بڑا کام کرنا ہے آپ کی پتنی نے بھی سنبھالنا ہے یہاں میں سب سمجھ رہا ہوں آپ نے آپ نے کام کرنے بڑے کرنے بڑے تریپن پر آپ کو جھٹکا لگنا ہے بڑا کام کر رہے ہو نوٹ آؤٹ یہ دیکھو سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئے 23 پر ٹرینگل بنا تھا یہ ان کی جوپس ریلیٹر یہاں پر چینجنگ کر لی یہ ودیش ریلیٹر دوسری سٹیٹ میں جانا 26 میں پھر 27 میں چینج کر لینا یہ 30 سے 31 بہت بڑی پروپٹی ہے یہ آپ نے دوسری پروپٹی کو بیز دیا اپنی والی کو اور یہ لون لے کر آپ نے بہت بڑا پروپٹی لے لی اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کی لائف میں ایک اور پروپٹی تھی 33 سے 34 سال کے بیچ میں یہاں کوئی آپ کا بچہ بیمار ہوا یہ نوکری آپ نے بدلی یہ نوکری میں دکت آئی بدلی یہاں ایک پروپٹی بیچی آپ نے پلوٹ بیچا 38 پنٹین پر ہیلتھ پروپلم آئی چالیس پر آپ کے بچے کو پروپلم آئی اس کے بعد اکتالیس چالیس اکتالیس پر آپ نے ایک بہت بڑی پروپٹی لی سکول بنایا اسے رینڈ آدھا سسائن بنایا نا سکول بنایا یہ پورا نہیں پورا نہیں بنایا میں نے آپ کا بنائی آدھا تھا تو یہاں پر میں نے کہہ دیا کہ کچھ نہ کچھ آپ لے کر بناوگے یہ تیرتالیس سال پر یہ دو ریکھا بن کر ایسے بناتا یہاں پر دون آپ کام شروع کرنا چاہتے ہو کر لو کیا ہوگا ستیاناس ہوگا پینتالیس سال پر دکت لگی یہ ودیش چاہوگے اسے پورتی کے لیے پھر ودیش چاہوگے سنتالیس پر اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ یہاں پر بھی دکت یہ آپ کے سسرال پر ریلیٹڈ دکت ہے ایک انہیں چاس پر پروپٹی ہے اس پر بھی مجھے دکت لگ رہی ہے یہ کیاون پر آپ نے نوکری چھوڑ کر بہت بڑا کام شروع کرا اور ہو سکتا ہے سکول ہو یا کچھ ہو کیونکہ یہ تو کیفے اور آپ کا ڈائیمنڈ سے ریلیٹڈ کام نہیں چلے گا آپ کی وائف کا نہ کیفے چلے گا نہ کچھ چلے گا یہ بہت بڑا کام ہے اس پر راہو کا پرباب آ گیا آپ نے اسے جگہ کری اور یہاں پر کچھ پروپٹی کے کاغذ رکھے اور اس سے لون لیا آگے چلتے گئے تو میں نے تو دیکھو یہیں تک بتایا آپ نے تو آپ نے پوچھا بس کیول اس کا بس مجھے یہ بتا دیجئے چلے گا یا نہیں چلے گا میں میں نے کہا نہیں چلے گا ختم دن تو یہ ہے اگر آپ نے اسے اگنور کر لیا تو دکت کھاؤ گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ ہو آپ کو ابھی پرواہ نہیں ہے آپ کو آپ کی لائف میں آپ ودیش چاہ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہیں کھائیں یہ ریکھا یہ ریکھا جو بنی ہیں یہ ریکھا بنی ہے 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 ان پر یہ ہے یہ تو آنا جانا آنا جانا آنا جانا آپ کا تو آپ یورپین کنٹری میں ہر ایک کنٹری پہچھاؤ گے ودیش میں اور ہر ایک کنٹری بڑے کام کرنے چھوٹے میں آپ کو فائدہ ہی مجھا ہی نہیں آتا ہے تو کیا کرے پراپٹی بھی بڑی لینی ہے کام بھی بڑے ہونے ہیں تو یہاں سے پکڑ لو یہ انویسمنٹس ہوتی ہیں یہ انویسمنٹس یہ اگر کسی کے سائن بنا ہے یاد رکھ لینا یہ لیٹرلی لگزری سے لگزری لائف جیتا ہے لگزری سے لگزری لائف سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس بڑی سے بڑی کار ہوگی BMW بھی لینے کی سمرت رکھتا ہے یاد رکھ لینا ایسے ہاتھوں میں آپ مشلیاں دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے میں ایسے ہی پھڑے مار کے مشلیاں دیکھنا شروع کر دوں مشلی بنی ہے مشلی بنی ہوگی اتنا کماتے ہیں تو مشلی جرور ہوگی ہے اب ہاتھ کی کنڈیشن دیکھ کر مشلیاں پتا لگ سکتی ہیں ایک ہی فوٹو ہے یہاں پر مشلی دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر مجھے خود ہی پتا لگ رہا ہے کی ایکسٹریم لائف پر لکسری لائف جی جا رہی ہے آپ آپ کی بی 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 بچے بچہ بھی ہاں بچہ بھی جائے گا سنتالیس سال پر بچہ بھی جائے گا آپ کا بہر ٹھیک ہے سنتالیس سال پر بچہ بھی باہر پڑھنے جائے گا ٹھیک ہے اینیوی یہی پوچھا ہے آپ نے باقی کا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کی یہ آئیز لینڈ بھی تو آگے دکھت دیں گے نہیں دیں گے ان کے کیا مطلب ہے آپ کو جرورت ہی نہیں ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے میرے لئے بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے جب آئے گا بھگت نہ ہوگا ٹھیک ہے دھنے بات اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا